سب سے پہلی بات تو یہ کہ جتنا طبع نبوی پاکستان میں ہے میں کم از کم اس کو تو جانتا ہوں اور اس کا طبع نبوی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نبی نے کہا کہ جو بات میں نے نہ کہی ہو یا اکمام کیا ہو وہ مجھ سے جو منصوب کرے اس کے لیے جو ٹھکانہ ہے وہ جنت کم از کم نہیں ہے تو ہم نے اس کو کاروبار بنا لیا بہرحال طبع نبوی کے اندر آپ کو دس بارہ چیزیں ملیں گی انجیر ملے گی خجور ملے گی زتون کا تیل ملے گا لوکی ملے گی یہ انہی چیزوں کی کمبینیشنز کے ساتھ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ علاج کیا اور اللہ کے رسول نے طبع میں یہ بھی کہا کہ ایک راہب جو کہ یہودی طبیب ہے اس کے پاس جانا جو ہے یہ بھی طبع نبوی ہے لیکن ہم نے اس بات کو ذرا تھوڑا سا کنڈیم کر لکے اپنے کاروبار کے چکر میں اس کو توڑ م اور دیا مالا علی قردستانی جو ہیں ڈاکٹر سب سے ملاقات ہوئی بڑی اچھی تفصیلی ملاقات ہوئی ان کا اپنا اندازہ ہے دم کرنے کا وہ دم میں نے ان سے سیکھا انہوں نے سکھانے میں بتانے میں قطعی طور پہ کوئی ہجاب نہیں کیا لیکن ان کے ہاں چند شرائط ہیں مثال کے طور پہ وہ ہر پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ وہ دو گھنٹے قرآن سنے روز اب یہ کوئی نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ جو انگلی ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے میریکل ہو جائے وہ کہتے ہیں میریکل نہیں ہو سکتا وہ خود کہتے ہیں میریکل نہیں ہو سکتا آپ کو اس کے لیے ایک پروسس کرنا پڑے گا جو وحد دم جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ میریکلس ہے کوئی چیز میریکلس نہیں ہے نہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ کوئی میریکل ہوگا وہ صرف قرآن پڑھتے ہیں اور باوازے بلند پڑھتے ہیں اور آپ کو قرآن سننے کا کہتے ہیں اور جو طریقہ علاج بتاتے ہیں وہ آج کے موڈن دور کا طریقہ علاج ہے ہاں ان کے پاس وہ اپنے مینیفیکچرر ہیں بہت سے ایسی دوائیوں کے جو کہ نیچروپیتھی کے اندر آتی ہیں وہ پھر ان کو سیجیسٹ بھی کرتے ہیں پاکستان میں وہ تشریف لائے تو لوگوں کا دماغ جو تھا وہ ایمان سے ہٹ کے ڈاکٹر مالا علی کے اوپر جو ہے وہ چلا گیا انہوں نے کہا یہی شخص ہے جو کہ اس وقت کا نبی یا پیغمبر ہے ماذ اللہ اور یہی انگلی رکھے دم کرے گا ٹھیک ہو گیا ماذ صورتحال یہ ہے کہ سکسس ریٹ سٹیٹسٹیکلی اکل اور شعور کے ساتھ دیکھنے میں کوئی شریعت میں پابندی ہے میں اس کو ہمیشہ ہر چیز کو ہر بابا ہر کلیمنٹ کو میں بڑا ابجیکٹیولی دیکھتا ہوں کہ اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو یہ ٹھیک رہے گا بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا اب انہوں نے جتنے علاج مجھے پرائیوٹلی بھی بتایا وہ سارے طب کے علاج تھے یعنی کہ میڈیکل سائنس کے علاج تھے ڈائیٹ کے علاج تھے ہم ان چیزوں کو مانتے نہیں ہیں تو میں نے ان سے بلکہ آن ایر پوچھا کہ آپ اس بات کو کس طرح ثابت کریں گے قرآن اور حدیث سے کیونکہ ہمارے علماء اکرام یہی سوال کریں گے تو انہوں نے کہا کہ جناب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظاہری طور پہ تھے تو لوگ تو ان کو بھی جادو کر کہتے تھے تو میں تو امتی ہوں ایک اگر مجھے کوئی جادو کر کہے گا تو مجھے تو اس پر افسوس بھی نہیں ہوگا تو میں جو علاج کر رہا ہوں میں یہ پکا وہ علاج کر رہا ہوں جو کہ قرآن کو پڑھ کے سن کے اور سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ میرا تجربہ ہے جو میں نے میڈیکل سائنس سے سیکھی ہے so there is nothing miraculous about it it is all a common sense and the iman of listening to quran